بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں امیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب بہن بھائی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح میری سب بہن بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل گوگلو ویل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیفکیشن سب بہن بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے تو اگر ہماری بہن بھائیوں کو ویڈیو پسند رہے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو آج ہماری کچھ ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ آج بیل آئیکن صاحبہ کو کافی کام کرنا پڑا کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے ان کے لئے بھی کھانا وغیرہ بنانا تھا تو یہ سارے کام اکیلے ہی کرنے پڑے تو تھوڑے بہت چلو میں نے بھی ساتھ مل کے کام کریے تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج بھی ویڈیو کرتے ہیں شروع جیچولا میں نے آنا کٹ لے گیا اب میں ڈاگگی میں پیاز پیاز پیسن اور اور آن کی ساتھ ہویا ان کو نرم کرنے کے لئے ڈاگ دیں ان میں پانی کیچی طرح ان کا پیسٹ بنا سکو اور ساتھی مہمانوں کے لئے پیسٹ بہت بنا رہی ہیں جو ٹوماٹر میرچ پیاز رسن وغیرہ ہمارا نرم ہو گیا ابھی بیگم صاحب ان کو اس کی مدد سے نرم کر لے گی صحیح طرح مکس کر لے گی اب جی صحیح طرح مکس ہو جائے گا ان کی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی یہ لسن پیاز کا میں نے فیسٹ بنا لی گیا ہے ہمیں ڈالتی ہیں اس میں مسالے یہ مسالے سارے میں نے ڈال دی گئے اب کر لیتی ہوں ان کو مکس یہ سارے مسالے میں نے ڈال دی گیا اب ان کو مکس بھی کر دی گیا یہ گھیر بھی میں نے ڈال دی گیا اب ڈال دیں اس میں گوشت یہ مہمانوں کے لیے میں نے چائے بنا لی گیا کپو میں بھی ڈال لی گیا یہ بسکر بھی ساتھ رکھ لی گیا اب میں ان کو دے کے آتی ہوں یہ گوشت بھی میں نے واش کر کے رکھ لی گیا اب میں ڈال دی گیا اب میں ڈال دی گیا یہ گوشت میں نے مسالے میں ڈال دی گیا یہ گوشت میں نے واش کر کے رکھا ہو گا تھا اب میں نے ڈال دیا مسالے میں آپ کرتے ہیں اسے مکس یہ مکس کر دیا اب اچھی طرح اسے مسالے میں فرائی کروں گی یہ گوشت بھی میرا فرائی ہو چکا ہے اب میں ڈال دیا اس میں کھڑا سا پانی اور ساتھ ہی جے روٹیاں بنانے شروع کی ہوئی ہیں یہ روٹی دیا سے ٹوٹ بھی گئی یہ پدنی کس کو اتنی زیادہ بھوک لگی یہ گوشت میرا تیار ہو گیا یہ برطن مگرہ بھی سارے نکال کے میں نے رفت ہوئی ہیں یہ سلنڈر میرا ختم ہو گیا آپ دوسرا سلنڈر لے کے آئیں کیونکہ سوئی گیاس تو ہے سلنڈر میں گیاس بروا کر رکھنے پڑتی ہے یہ روٹیاں بھی شروع کی ہوئی ہیں یہ سیلنڈ میرا بلکل تیار ہو گیا سلنڈر ختم ہو گیا اس دیر لگ دیگی ابھی یہ برطن وغیرہ سارے ہم نے کلوز کر کے ادھر رکھ لی ہیں ابھی بیگم صاحبہ یہ دلائی کرے گی کیونکہ ملاد وغیرہ ہم نے کروا لی ہے تو ابھی جو کام ہے ابھی جڑوگرہ لگا رہی ہے ابھی جتنی صفائی ہے صفائی کرے گی ادھر سین سے بھی بیگم صاحبہ نے صفائی کر لی ہے بیگم صاحبہ نے کچھ کپڑیں برطن دھو لی ہے اور کچھ ابھی رہتے ہیں ابھی بیگم صاحبہ کو کافی کام کرنا پڑا ہے بیگم صاحبہ ابھی برطن دھو رہی ہے ابھی بیگم صاحبہ ابھی بیگم صاحبہ یہ سارے برطن وغیرہ دھوئے گی یہ دو برطن دھو کے پھر ابھی شام کا ٹیم ہونے والا ہے تو پھر شام کا کھانا وغیرہ تیار کرے گی کیونکہ عورتوں کے بھی بہت زیادہ گھر میں کام ہوتے ہیں اگر سمجھا جائے تو تو اکثر میں جب گھر پہ ہوتا ہوں بیگم صاحبہ کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر لیتے ہیں بیگم صاحبہ نے جو برطن وغیرہ دھوئے تھے وہ ادھر چار پہ ہی پہ سار پہ رکھے تھے کہ خوشک ہو جائیں تو وہ ابھی خوشک ہو گئے ہیں ان کو ابھی صاف کر کے رکھے گی شوکس علماری میں جو ضرورت کے ہیں استعمال والے وہ کچن میں رکھے گی ماشاءاللہ آج بیگم صاحبہ نے بہت زیادہ کام کی ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ جن بین بینوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں لگتی تو اگر بین بینوں کو اچھی لگے ہو تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ابھی ہم ایک نیکس ویڈیو میں سب بین بینوں کو ملیں گے اسی کے ساتھ ہی مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ